پچھلے چودہ مہینے سے یہ والی پریگھٹنا جو یہ والا فنومینا ہے گھروں میں درار آنے والا شروع ہوا ہے لیکن کہانی صرف یہاں نہیں ہے کہانی اس سے پہلے ہے اور ایک میمورینڈم کے مادھیم سے سرکار کو کہا کہ اس علاقے کا جو ہے سروکشن کیا جائے بیاپک جس سے پتا چلے اس کی وجوہات کا پتا چلے کہ کیوں یہ دراریں آ رہی ہیں لیکن سرکار نے اس پر کوئی سنوائی نہیں کی اس کے بعد جنوری پہلی تاریخ کو ہم مکھے منتری کے پاس گئے ان کے سامنے پورا معاملہ رکھنے کے لیے لیکن مکھے منتری نے ہماری بات کو توجہ دینے کے بجائے جبکہ ہمارے ساتھ ہمارے علاقے کے ودایق موجود تھے بی جے پی کے بھی اس میں لوگ تھے اس جیلیگیشن میں لیکن انہوں نے اس کو سننے اور اس پر توجہ دینے کے بجائے کہ اپنے گھر سے نکال دیا پھر بعد میں ہم کو بھاجپا کے جو پردیش عدیقش ہے انہوں نے اپنے گھر پر بلایا رات کو کہ دس بجے میں مکھے منتری سے ملنے والا ہوں انہوں نے بھی ہم کو دھوکہ دیا ان سوالوں کو لے کر کہ ہم ہائی کورٹ گئے لیکن ہائی کورٹ نے ہماری اپیل کو خارج کیا ہم پر جرمانہ لگایا دس دس ہزار روپے کا پانچ لوگوں پر اس کے بجائے کیونکہ چھوٹی پریوجناوں میں ایک میگا وارڈ دو میگا وارڈ دس میگا وارڈ کی پریوجناوں میں کیونکہ کم پیسہ لگتا ہے اس لیے اس میں کم کمیشن ہوتا ہے اس لیے جو سرکاریں ہیں وہ بڑے پروجکٹ بڑا پیسہ بڑا لالچ اس کو لے کر کے آتی ہیں تاکہ جو ہے جو سیاستدار ہیں وہ اپنا کمیشن بھی اس میں پاتے ہیں سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو میڈیا سٹار ورڈ لگاتار آپ کو بہت سی خبروں تک پہنچا رہا ہے اور خبروں کی تہہ تک پہنچانے کے لیے زیادہ انفورمیشن حاصل کرنے کے لیے ہم کچھ جانکار لوگوں سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں آپ نے اب تک اخباروں میں اترہ کھنکے جوشی مٹھ پہاڑی علاقے میں گھروں میں کریکس کی خبریں دیکھی ہوں گی اس میں ہزاروں لوگ ہیں جو اس سے ترست ہیں اور ان کے گھروں کو چھوڑ کر کے باہر نکلنے کے لیے دوسری جگہوں پر رہنے کے لیے مجبور ہیں حالت اب ایسی ہے کہ شروع میں سرکار نے اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی نومبر دوہزار اٹکس سے بتاتے ہیں کہ کریکس شروع ہو گئے تھے لیکن سرکار نے اس طرف توجہ نہیں دی انٹی پی سی کی ایک یوجنا ہے جل جو پانی سے بجلی بنایا جاتی ہے اس کی یوجنا ہے اور اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ کچھ ایسے ٹنلز بنے ہیں جس سے جوشی مٹ اور ہو سکتا ہے بھی آنے والے وقت میں آس پاس کے اور علاقوں سے بھی ایسی خبریں آئیں اس سب کے بارے میں جاننے کے لیے حقیقت کیا ہے گراؤنڈ زیرو پر حالات کیا ہیں اس پر جاننے کے لیے ہمارے ساتھ خاص مہمان ہے عطل ستی جی جو جوشی مٹ کے ایک لمبے عرصے سے ساماجک کارے کرتا ہے اور جوشی مٹ بچاؤ سنگرش سمیتی کے سنیوجک ہیں وہاں جو یہ تپوون وشنو گارڈ جل ودت یوجنا ہے پریوجنا اس کے خلاف آپ شروع سے سنگرش کر رہے ہیں اور اس کے خلاف یہ نہیں ہے کہ ترقی کے خلاف ہیں بلکہ جب اپنے وجود کو ہی خطرہ ہو جائے تو آدمی کہا جائے گھر زمین اگر سب کچھ ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آئے جان خطرے میں ہو تو کھڑا ہونا پڑتا ہے عطل ستی جی ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ نے سمجھ دیا آپ یہ بتائیے کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایسے حالات میں جب گھروں میں کریکس ہوں اور یہ معلوم نہ ہو کہ کب یہ مکان ہمارے سر کے اوپر آ گرے گا ایسے حالت میں رہنا بہت سخت ہے دشوار ہے آپ چونکہ لوگوں کو نہ صرف وہاں رہ رہے ہیں بلکہ لوگوں کی تکلیفوں کو بالکل نزدیک سے دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اور سرکار کے رویے کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ کیا حالات ہیں لوگوں کی کیا منستیتی ہے کس طرح سے ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا چاہیے کیا وہ ہمدردی مل رہی ہے کیا وہ تکلیف جس کے بارے میں برسوں سے آپ کہتے رہے ہیں یہاں تک بات پہنچ گئی آپ اس سب کو کیسے بتائیں گے شکریہ کاجمی صاحب میں جس جگہ پہ ہوں یہ سیما کا انتیم نگر ہے اور دھارمک لحاظ سے ایتیہاسک لحاظ سے سانسکرتک لحاظ سے اور سامرک طور پر بھی اس کا ایک مہتو ہے پچھلے چودہ مہینے سے یہ والی پریگھٹنا جو یہ والا فینومینا ہے گھروں میں درار آنے والا شروع ہوا ہے لیکن کہانی صرف یہاں نہیں ہے کہانی اس سے پہلے ہے جب یہ جلویدیت پریوجنا یہاں شروع ہی ہو رہی تھی دو ہزار تین چار میں جب اس کا سروے ہو رہا تھا تب ہی ہم لوگوں نے اس پر اعتراض جتایا تھا اور راشپتی کو گیاپن دیا تھا کہ یہ پریوجنا اگر بنے گی تو ہمارے علاقے کے لیے یہ بہت خراب ہوگا یہ اس لیے کیونکہ ہم لوگ اس سے پہلے ایک اور پریوجنا کا دنش جھیل چکے تھے جو ہمارے سامنے ہی بن رہی تھی وشنو پریوجنا جے پرکاس کمپنی کی اس کے وجہ سے اس کے دھماکوں سے ہمارا پورا علاقہ دہل رہا تھا لگاتار اور اس کے اوپر کا ایک گاؤں جو کہ اس پریوجنا سے پرباویت ہوا چائیں گاؤں وہ دھسک گیا تھا تو اس لیے ہمارے پاس اس بات کے پکتہ پرمان تھے کہ اگر ایسی پریوجنا جوشی مٹ کے نیچے سے بھی بنے گی تو یہ بہت بڑی آبادی والا علاقہ ہے اور اس کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے تب ہی ہماری جو یہ آشنکہ تھی اس کو ہم نے راشت پتے کو پرستط کیا تھا اس کے بعد لگاتار پچھلے سترہ اٹھارہ سال ہم اس پریوجنا کے خلاف لگاتار سرکار کو چیتاتے رہے بولتے رہے دو ہزار نو دس میں اس پریوجنا کی سورنگ سے جو ہے رساو شروع ہوا پانی کا جس میں چھہ سو لٹر پر سیکنڈ کے در سے پانی نکلنے لگا دو ہزار نو دس میں اس کے خلاف کہ ہمارے جو جل سروت ہیں جو ٹھیک ہمارے اسی علاقے میں ہیں جہاں یہ پریوجنا بن رہی ہے اس کے نیچے جو سورنگ ہے وہاں ہمارے بہت سارے پانی کے سروت ہیں وہ سوکھنے لگے تو پھر بڑا آندولن یہاں ہوا جس آندولن کے پل سوروپ ایک سمجھو تھا ہمارا انٹی پی سی کمپنی سے ہوا جس میں اس نے اس بات کو مانا کہ اس کی پریوجنا کے وجہ سے ہمارے جل سروت سوکھ گئے ہیں اور انہوں نے سولہ کروڑ روپے ہمارے لیے پیجل کے لیے دیئے اس کے علاوہ اس نے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ ہمارے گھر مکانوں کا بیما کرے گا اگر ہمارے گھر مکانوں میں دھرارے آئی تو وہ اس کا بھگتان کرے گا لیکن اس وعدے کو آج تک پورا نہیں کیا گیا جس کا پریڈام یہ ہوا کہ ابھی جب دو ہزار اکیس کی شروعات میں نومبر مہینے سے جب دھراروں کا سلسلہ ایک محلے سے شروع ہوا تو ہم نے یہ بات سرکار کو بتانے کے لیے ایک جلوس پردشن کیا اور ایک میمورینڈم کے مادھیم سے سرکار کو کہا کہ اس علاقے کا جو ہے سروکشن کیا جائے بیاپک جس سے پتا چلے اس کی وجوہات کا پتا چلے کہ کیوں یہ دھرارے آ رہی ہیں لیکن سرکار نے اس پر کوئی سنوائی نہیں کی لگاتار دو تین چار مہینہ اس پر بولتے لکھتے اگر آپ میری فیس بک ٹائم لائن میں جائیں گے تو آپ کو لگاتار میری لکھیوی پوسٹ اور دیئے ہوئے گیاپنوں کا سلسلہ آپ کو دکھائی دے گا جب یہ نہیں ہوا تو اپریل ماہی میں ہم نے اپنے کچھ دوستوں سے جو کی جیولوجی کے ہیں ڈاکٹر روی چوپڑا ڈاکٹر نوین جویال ڈاکٹر ایس پی ستی ان سے سمپرک کیا اور ان سے کہا کہ جب سرکار یہ نہیں کر رہی ہے تو آپ ہمارے لیے سوطنتر طور پر ایک سروکشن کریں جون کے مہینے میں ہمارے ان ساتھیوں نے ایک سروکشن کیا اور اس کی ریپورٹ ہم کو دی وہ ریپورٹ ہم نے جو ہے بہت سارے اکھواروں کو دی جس میں یہ شایع ہوا بہت سارے انگریجی کے اور ہندی کے اکھواروں میں یہ ریپورٹ شایع ہوئے اور اس پر لوگوں کا دھیان گیا لیکن سرکار نے پھر بھی سنوائی نہیں کی پھر یہ ریپورٹ ہم نے سویا مکھے مندرے کو یہاں کے جلادھکاری کے مادھیم سے دی پریس کانفرنس کیا تاکہ سرکار اس پر کچھ کاریوائی کریں بہت کہنے پر اگست کے مہینے میں دو ہزار بائیس سترہ اگست کو سرکار نے ایک کمیٹی بھیجی جس میں جو ہے جی ایس آئی کے لوگ تھے جس میں آئی ایٹی روڑکی کے لوگ تھے جس میں وادیا کے لوگ تھے جس میں جو ہے سی بی آر آئی روڑکی کے لوگ تھے اور انہوں نے جو ہے جو ہمارا آبدہ پرابندن ویبھاگ کے ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر پیو شوتیلا ان کے صدارت میں ان کے ادھیکشتہ میں یہ سروے کیا اور پھر اپنی ریپورٹ ستمبر بائیس چوبیس کو جو ہے یہاں سرکار کو سوپی اس سے پہلے ہم یہاں جو ہمارے صوبے کے آبدہ پرابندن ویبھاگ کے سچیو ہیں چھبیس اگست کو ہم ان سے ملے اور جوشی مٹ میں ہو رہی گمبھیر اسٹھیتیز کے بارے میں ان کو بتایا کہ لگاتار یہ دراریں بڑھتی جا رہی ہیں جو سلسلہ کچھ ایک محلے سے شروع ہوا تھا بارہ چودہ گھروں سے وہ بڑھ کر کے تب تک جو ہے لگ بھگ سو گھروں تک پہنچ چکا تھا لیکن پھر بھی کوئی جمینی کاروائی نہیں ہوئی اور یہ ہم پھر ہم نے لگاتار گیاپندیا بولا لکھا پریس کانفرنسز کی میں نے سویم بہت سارے آکھواروں میں آرٹیکل لکھے نو بھارت ٹائمز میں میں نے لکھا اور ایک سمیانتر میں لکھا بہت ساری میکزینز میں میں لگاتار اس بات کو اٹھاتا رہا جہاں جہاں گیا دیش کے کونے میں وہاں اس بات کو کہتا رہا لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی دسمبر مہینے میں آتے آتے اسٹھیتی بہت ناجک بہت خطرناک ہو گئی پھر ہم لوگوں نے بہت سارے میٹنگز کے بعد چوبیس دسمبر کو جوشی مٹ میں ایک بشال پردرشن کیا جس میں ڈھائے ہزار سے زیادہ لوگ شامل ہوئے یہ بلکل یہ لائیو کے ریپورٹ میں اس کو درج کیا گیا ہے اور جوشی مٹ کی کل آباد ہی بائیس تیس ہزار ہے اس میں ڈھائے ہزار لوگ سڑک پر آ گئے اس سے جو ہے حالات کی جو ناجکتا ہے اس کا پتہ چلتا ہے اس کے بعد جنوری پہلی تاریخ کو ہم مکھے منتری کے پاس گئے ان کے سامنے پورا معاملہ رکھنے کے لیے لیکن مکھے منتری نے ہماری بات کو توجہ دینے کے بجائے جبکہ ہمارے ساتھ ہمارے علاقے کے ودایت موجود تھے بی جے پی کے بھی اس میں لوگ تھے اس ڈیلیگیشن میں لیکن انہوں نے اس کو سننے اور اس پر توجہ دینے کے بجائے ہم کو جو ہے لگ بھگ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے گھر سے نکال دیا جیسے کہ وہ مشہور ہے کہ بڑے بیاب روح ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے اسی طرح سے جو ہے پھر بات میں ہم کو بھاجپا کے جو پردیش عدیقش ہے انہوں نے اپنے گھر پر بلایا رات کو کہ دس بجے میں مکھے منتری سے ملنے والا ہوں لیکن جو ہے ہماری ساری صلاح ہوں اور اس کو سنتے جرور رہے لکھتے جرور رہے لیکن انہوں نے بھی ہم کو دھوکہ دیا اور ان سے مکھے منتری کی کوئی ملاقات نہیں تھی صبح اکوار کھولے تو ان کا اسٹریٹمنٹ پہلے آ گیا تو یہ سب ہونے کے بعد جو ہے ہمارے پورے علاقے میں بہت آکروش اس کو لے کر کے فیل گیا اور پھر چار تاریخ جنوری کو جوشی مٹ میں شام کو ایک وشال مشال جلوس نکلا جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی اور پانچ تاریخ کو چکا جام ہوا پورا بازار بند رہا اور لوگوں نے جو ہے ساڑھے سات آٹھ گھنٹا جام لگائے رہا تب جا کر کے سرکار تھوڑا سا حرکت میں آئی ہے اور ہمارا ایک سمجھوتا اس دن کا جام ہٹانے کے لئے ہوا جس میں سرکار نے تتکال انٹی پی سی کی پریوجنا پر روک لگانے کی بات کہی اسی سمیہ سرکار نے جوشی مٹ کے نیچے جو بن رہا بائی پاس ہے جڑو میں جس سے جوشی مٹ ہل رہا تھا اس پر روک لگانے کی بات کہی اسی سمیہ سرکار نے کہا کہ ہم دو ہزار سے زیادہ جو ہے پری فیبریکیٹیڈ ہاؤس تتکال بنانے کا عادیش دے رہے ہیں جس سے کہ لوگوں کو وہاں شفٹ کیا جا سکے گا چھے مہنا سال بھر کے لئے استھائی طور پر اسی سمیہ سرکار نے کہا کہ ہم جو ہے جوشی مٹ میں استھائی کچھ شیویر بنائیں گے جہاں جو ہے لوگوں کو تتکال ایسے خطرے والے گھروں سے نکال کر کے رکھیں گے ان کی بھوجن بیوستہ اور یہ اس سمجھوتے کے بعد ہم لوگوں نے جام بھولا اور اس کے بعد سے ہمارا جو ہے اندولن تحصیل جوشی مٹ میں جاری ہے جس میں ہماری مانگ ہے کہ انٹی پی سی کی پریوجنہ کو تتکال بند کیا جائے ہماری مانگ ہے کہ انٹی پی سی کو اس بات کے لئے دوشی اور ذمہ دار مانتے ہوئے جوشی مٹ کے لوگوں کے لئے وہ جو ہے جرمانہ دے جو کہ ان کے ٹوٹل پروجیکٹ کاؤسٹ کا دگنا ہو اس کے علاوہ ہم نے کہا ہے کہ پورے جوشی مٹ کے جتنے لوگ خطرے میں ہیں سرکار تو چالیس پرسنٹ کہہ رہی ہے ہم اس کو پورا کا پورا جوشی مٹ کو خطرے میں مانتے ہوئے سب کو شفٹ کرنے کی سب کو سورکشت رکھنے کی مانگ کر رہے ہیں نئے جوشی مٹ کا نرمان ہو اور جو ہماری جو بھومی جس کو کہ ہم لوگ جس پر کابیج ہے ورسوں سے بہت سارے لوگ یہاں ایسے ہیں جو گریب ہیں مفلیسی میں رہتے ہیں اور ان کے نام پر بھومی نہیں ہے ان بھومی کو ان کے نام پر درج کرتے ہوئے جہاں انہوں نے گھر بنا لیے ہیں اس کے حساب سے ان کا معاوضہ اور اچھت جو ہے ستھاپن کو نرواز کیا جائے ان کچھ سوالوں کو لے کر کے ہم لوگ دھرنے پر ہیں پچھلے بیس بائیس دن سے اور یہ آج چھبیس جنوری کو ہم لوگ تیرنگا مارچ نکالنے والے ہیں اور کل جو ہے ستائیس تاریخ جنوری کو پورے جوشی مٹ بلوک جتنے گاؤں ہیں پچاس پچپن گاؤں وہاں کے جنتا جوشی مٹ بچاؤں سنگھر سمیتے کے سمرتھن میں کل ایک پروٹیسٹ کرے گی تو یہ ابھی تک کا کاریکٹرہ تو یہ دیکھئے بہت ہی آپ نے تفصیل سے بتایا اور اس میں بہت صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ سرکار اگنور کرتی رہی پرابلم کو صحیح وقت پر اٹنڈ نہیں کیا اور ابھی جو آپ نے بتایا کہ چار جنوری کے بعد سرکار نے نٹی پی سی پریوجنا کو روکنے کی بات کہی کیا یہ روکنے کے لیے ایک طرح سے آپ کی ڈیمانڈ کو مانا باقاعدہ آرڈر ہو گیا نوٹیفیکیشن وغیرہ اس سلسلے میں کوئی ہو گیا ہے یا نہیں یا ابھی وعدہ ہے دوسری بات یہ بائی پاس جو بن رہا ہے کیا وہ اس پر بھی کام پوری طرح سے رک گیا ہے کیا آپ انٹی پی سی کے بند ہونے بائی پاس کے کام کے روکے جانے سے کسی طرح سے کوئی اتمنان آپ کو ہے یا ابھی یہ صرف وعدہ ہے نہیں نہیں یہ تو جو ہے آبدہ پربندھن کی دھاراؤں کے تحت جو جل آدھکاری کو وشیش آدھکار ہوتے ہیں اس کے تحت ابھی کچھ سمائے کے لیے اس پر روک ہے یہ کوئی پورن کالک یعنی کہ ہمیشہ کے لیے روک نہیں ہے اور جیسے ہی ستھتی سامانی ہوگی پھر وہ شروع ہو جائے گا لیکن ہماری تو جو مانگ ہے وہ اس کو پورن تیار ہمیشہ کے لیے ہی بند کیے جانے کی ہے اور اس کے لیے ہمارا دھرنا جاری ہے وہ ہمارا مارچ اسی بات کے لیے اور ہمیں کوئی اتمنان نہیں ہے ان باتوں سے جو سرکار نے کیا ہے اور بیچ میں بھی ہم سنتے رہے کہ انٹی پی سی کا اس آدیش کے باوجود کام جاری رہا پھر ہم لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی اور پرشاہ سن کو ہم کو دکھانے لے جانے کو کہا کہ جہاں کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا پھر پرشاہ سن نے ہماری کمیٹی کے لوگوں کو وہاں سائٹ پر جا کر کے دکھوایا کہ کام نہیں ہو رہا اس کے بعد ہم اتمنان نہیں تو چھبیس جنرلی کو ہمارا کارکرم تھا کہ ہم انٹی پی سی کا گہراؤ کریں گے اس کے بعد ہی ہم لوگوں نے تیرنگا مارچ کا کارکرم بنایا ہے تو ابھی تک تو یہ اس تھی اچھا یہ انٹی پی سی ویسے تو نام سے تو سیدھا سیدھا نیشنل تھرمل پاور کارپوریشن ہے کیا اس میں کچھ پرائیویٹ پارٹنرز ہیں جن کے کچھ انٹریسٹ جڑے ہوئے ہیں کیا یہ سرکاری ہی پریوجنا ہے یا کیا کیا ہے کچھ پرائیویٹ کمپنیاں بھی اس میں آ گئی ہیں کیا ہے نیشنل تھرمل پاور کارپوریشن کا تو جو تصدی ہے جس بات کے لئے جانے جاتے ہیں کوئلے سے بجلی بنانے کے لئے جانے جاتے ہیں یہ ان کا پہلا پروجیکٹ ہے جس میں پانی سے بجلی بنانے نکلے ہیں اور لگاتار یہ فیلیور ہوئے ہیں انہوں نے لگاتار جب ان کا جہاں بیراج سائٹ ہے وہ چار بار ایک بار بہ چکا ہے اور پچھلی بار دو ہزار اکیس کی فروری مہینے میں آپ کو دھیان ہوگا ایک بڑی آپدہ اسی علاقے میں آئی جس میں کہ ان کا پورا بیراج بہ گیا اور دو سو سے زیادہ لوگ آپدہ کے بھیٹ چڑھ گئے اس سمیہ بھی یہ انہی کی گلتی سے ہوا تھا کیونکہ جو ہے دو ہزار تیرہ میں جب بڑی آپدہ کیدارناتھ والی آئی اس سمیہ روی چوپڑا کمیٹی گھٹھی تھوئی اس کمیٹی نے کہا تھا کی پیرا گلیشیل جون میں یا دو ہزار میٹر سے اوچائی والے علاقوں میں اس طرح کی بڑی جلویدیوت پریوجنائیں نہیں بننی چاہیے لیکن سرکار نے بائیس پریوجنائیں تو بند کی لیکن نٹی پی سی کی یہ والی پریوجنہ اور ٹی ایس ڈی سی کی ویشنو گارڈ پیپل کوٹی پریوجنہ کو یہ کہتے ہوئے کہ اس میں پچاس پرتیسر سے زیادہ کام ہو چکا ہے ان کو بند نہیں کیا لیکن تب روی چوپڑا کمیٹی نے کہا تھا کہ اگر یہ اس کے باوزود جاری رہتی ہیں تو ان کو کچھ نورمز کو پالن کرنا پڑے گا جس میں کی سب سے پرمک تھا کہ ان کو اپنے جہاں پریوجنہ بن رہی ہے اس کے آگے ایک ارلی وارننگ سسٹمز لگانے تھے یعنی کہ جو پہلے ہی خطرے کی سوچنا دے دے ایسے جو ہے مشینیں وہاں رکھنی تھی لیکن انہوں نے وہ نہیں لگایا جس کی وجہ سے اس پریوجنہ میں کام کر رہے ایک سو چالیس مزدور ان کی سائٹ پر اور ستر سے زیادہ مزدور جو ہے رشی گھنڈا پاور پروجیکٹ کی سائٹ پر مر گئے اس بات کو لے کر کے کہ ان کی لاپروہائی سے وہاں جو ہے اتنے لوگوں کی ملتی ہوئی ہے ہم لوگ ہائی کوٹ گئے تھے نینی تال ہائی کوٹ جس میں ہم نے اس پریوجنہ کو بلیک لسٹ کرنے ان پر جو ہے گیر ارادتا ہتیا کا معاملہ درج کرنے اس اس علاقے میں خنن اور اس طرح کے کارےوں کو بند کرنے اور رینی گاؤں کے وستحاپن ان سوالوں کو لے کر کہ ہم ہائی کوٹ گئے لیکن ہائی کوٹ نے ہماری اپیل کو خارج کیا ہم پر جرمانہ لگایا دس دس ہزار روپے کا پانچ لوگوں پر اس کے بعد اب اس بات کو لے کر ہم سپریم کورٹ بھی گئے تھے تو یہ جو کمپنی ہے جس کو کی پانی میں بجلی بنانے کا کوئی انبھاؤ نہیں ہے اس کو یہ پریوجنہ دی گئے اور لگاتار فیل رہے ہیں ان کو دو ہزار گیارہ میں اس سے بجلی اتپادن کر دینا تھا پروڈکشن چالو ہونا تھا دو ہزار گیارہ میں آپ اور ہم بات کر رہے ہیں دو ہزار تئیس کی جنوری میں آج تک ایک بجلی کا بلب نہیں جگہ پائے باقی تو چھوڑیے پریوجنہ شروع کرنا اور لگاتار بہت ساری اس میں جو آنیا میں تائیں ہوتی رہی ہیں الانٹی ایک کمپنی تھی جو ان کی پریوجنہ میں سرنگ بنا رہی تھی الانٹی جو ہے اس دنیا میں مانی جانی کمپنی ہے اور وہ کمپنی دو ہزار چودہ میں ان کا کام چھوڑ کر کے چلی گئی اس نے جو ہے ایک پیپر اس پر ریلیج کیا ہے جس میں اس نے صاف کہا کام چھوڑنے سے پہلے اور اس میں کچھ وجوہات بتائی کہ کیوں ہم کام چھوڑ رہے ہیں اس میں سے سب سے پرمک انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹنل جہاں بن رہی ہے یہ ہمالائی کا فالٹ جون ہے یہ بھرنش گجرتا ہے وہاں سے اس کے اوپر جو ہے انہوں نے ٹنل بنانے کا کام ہم کو دیا اور ٹنل بناتے سمیں ٹنل بورنگ مشین کے کام کے جبکہ وہ بہت دھیرے سے کام کرتی ہے اس کے باوجود ان کی ٹنل میں جگہ جگہ سے فالٹ آنے لگے جگہ جگہ سے چھید ہونے لگا پانی نکلنے لگا اور جو ٹنل کی فرش ہے اس پر بھی کیچڑ اور پانی ہو گیا جو کی کسی بھی ٹنل کے لئے سب سے خراب بات ہوتی ہے اور لنٹ نے کہا ان کو اس فرش کی گروٹنگ کروا لیں لیکن کیونکہ وہ کھرچیلا کام ہے تو انہوں نے اس کو نکار دیا اس طرح سے بہت ساری وجوہات انہوں نے بتائی جس میں انہوں نے کہا کہ بہت ہی خراب جگہ پر انہوں نے ہم کو ٹنل بنانے کا کام دیا اس لیے ہم اس کام کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے یہ ہی جن کا میں نے نام لیا تھا شروع میں پیو شروتیلا اور ڈاکٹر ایم پی ایس بسٹ نے دو ہزار دس میں کرنٹ سائنس جو ہے جو ایک پرسید جرنل ہے اس میں ایک پیپر لکھا اور اس پیپر میں انہوں نے کہا کہ جی ایس آئی جو اس دیش کی سب سے بڑی جیولوجی کے فیلڈ کی سنسطہ ہے اس نے بھی ان کو اس پریوجنا کو بنانے کی سوکرٹی نہیں دی تھی اور اگر یہ پریوجنا کی سورنگ یہاں بنتی ہے تو اس سے جوشیمت علاقے کو خطرہ ہو سکتا ہے وہی پیو شروتیلا آج کے دن پر آبدہ پرابندن کے ڈائریکٹر ہیں لیکن آج وہ اپنی اس بات سے مکر گئے ہیں تو آج کے دن تو سارا پرشاشن سارا پرشاشنک عملہ جوشیمت کی آبدہ سنپٹنے کے بجائے انٹی پی سی کو دینے کے لیے ہی سارے پرابند کر رہا ہے تو یہ اس میں جو انٹی پی سی تو بڑی وہ ہے جو اس کو بنا رہی ہے لیکن اس نے جو ہے کچھ کام پٹیل کو کچھ پہلے ایلینٹی کو ستیم کو انیہ انیہ پرائیوٹ کمپنیز کو دیئے ہیں جو ان کے الگ الگ حصے میں کام کر رہے ہیں اچھا یہ یہ جو کدارنات میں جو بڑا بڑی بارہ آئی تھی اس میں بہت لوگ مرے تھے مندر کو نقصان ہوا تھا کیا وہ بھی انسانی غلطی کی وجہ سے ہوا تھا کیا ہم تو یہ مانتے ہیں کہ وہاں اس علاقے میں بھی بہت چھیڑ چھاڑ بھی انیمیت عوید نیرمان وہاں ہوئے بہت سارا کدارنات کے اندر جو ہے آپ دیکھیں گے سیمنٹ کنکریٹ کا پورا جنگل کھڑا ہو گیا عوید نیرمان کی شرنکھلا وہاں تھی اس نے جو ہے اس عوید نیرمان سے نیچے ہی جو ہے جلویدیوت پریوجنا کام کر رہی تھی جس نے کہ اس آپدہ کی بیویشکہ کو بڑھا دیا اگر وہ پریوجنا وہاں کام نہیں کر رہی ہوتی اس طرح کا عوید نیرمان وہاں نہیں ہوا ہوتا تو آپدہ آتے بھی تو اتنا زیادہ جان مال کا وہاں نقصان نہیں ہوتا تو یہ اس میں مانوی یہ جو پکشے ہے وہ یہ ہے اچھا اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سنگھرش کہاں تک جائے گا دیکھ ایک جو بنیادی بات میں سمجھ جانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جس طرح سے سرکاروں میں لوگ شامل کمیشن کھانے کے لیے کرپشن کرنے کے لیے کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے عام طور پر یہ دھارنہ ہے کچھ لوگ اچھے بھی ہو سکتے ہیں میں سب کو نہیں کہہ رہا لیکن کیا یہاں بھی اس پریوجنا میں کچھ ایسے پرائیویٹ انٹریس شامل تھے جنہوں نے کچھ سیاسی لوگوں کو رشوتیں دی ہوں گی جس کی وجہ سے ایسا ہوا یا یا بلکل ہی انجانے میں ہو گیا یعنی دیش سے ہمدردی کو پیسے کے لالچ کی وجہ سے ایک طرف کر دیا گیا درکنار کر دیا گیا کیا دیکھیں میں نے جیسے شروع میں بھی آپ سے پریچائے میں کہا تھا کہ ہم لوگ تو اترا کھن آندولن کے نکلے وے پروڈکٹ ہیں اور اس آندولن کے دوران بلکل ہم بار بار اس بات کو کہتے رہے تھے کہ ہمارے جو سنسادھن ہیں چاہی یہاں پانی ہو چاہی جنگل ہو چاہی یہاں پھونی ہو یا انیہ جو سنسادھن یہاں اپلپد ہے ان کا جنتہ کے حت میں اپیوگ کیا جانا چاہی ایسی ہی جو یہ پانی یہاں سے نکلتا ہے ہمارے سے اور بینہ اپیوگ پنگل کی کھاڑی میں گر جاتا تھا ہم بلکل چاہتے تھے اس پانی کا اپیوگ یہاں جنتہ کے حت میں کیا جائے لیکن ہم تب یہ کہتے تھے جنگ چلی جاتی تو اس کے بجائے کیونکہ چھوٹی پریوجناہوں میں ایک میگا وارٹ دو میگا وارٹ دس میگا وارٹ کی پریوجناہوں میں کیونکہ کم پیسہ لگتا ہے اس لیے اس میں کم کمیشن ہوتا ہے اس لیے جو سرکارے ہیں بڑے پیسہ بڑا لالچ اس کو لے کر کے آتی ہیں تاکہ جو سیاست دا ہیں وہ اپنا کمیشن بھی اس میں پاتے ہیں بلکل نشیت یہ ہم نے تو یہاں ہمارے ایک ویدھائک ہوتے تھے کیابنٹ منتری رہے ہیں اتر پردیش کے جمانے میں کدار سنگ فونیا جی آج کے دن نہیں ہیں لیکن انہوں اپنی کتاب لکھی جس میں پیسہ ہے اور بڑا منافع ہے اور اس میں یہ جو بڑا لالچ ہے اور اس کا حصہ سب تک پہنچتا ہے اس میں کوئی سندے نہیں ہم نے ٹیری ڈیم بنتے سمجھ یہ بہت قریب سے دیکھا اور یہاں ہم روز دیکھتے ہیں ایک ٹرک گٹی کے لیے ایک ریت کے پارٹی لائن یہ یہ بڑی ایمانداری سے ہوتا سب کر لیتے بلکل بلکل وہ تو جب بھی یہاں ویدھائک ہوتا ہوتا تو عام ہے ان کو دیا جانا ان کا حق بنتا ہے اس لئے ایسی کمپنیوں کا ایسی پریوجنا وں کو سندرکشن دیتے ہیں بڑھا دیتے بلکل آپ نے صحیح کہ میں اپنے درشک کو اپنا ایک تجربہ بتا دوں کہ ایک صاحب ایمیلے بنے دلی میں اور وہ پھر بعد میں کہتے ہیں کہ یار تو بلکل کھلی ڈھکیتی ہے یعنی خود اپنے ایمیلے کہہ رہا چونکہ نیا نیا بنا تھا اس وقت وہ بول دیتے ہیں ان سے پوچھ کہ یہ پیسہ کیوں لاکے دے رہے ہوں کیا ہے تو وہ ایک سسٹم بن گیا کرپشن کا یہ جو جنویدیوت پریوجنا والے ہیں یہ جو ایک جو ایماندار ٹائپ کے آدمی تھے ان کا نام لینا ٹھیک نہیں ہے تو جنویدیوت پریوجنا کے جو اتھکاری ہیں جیسے انہوں نے جوائن کیا ان کے کاجو اور یہ بادام کا ڈبا لے تحصیل میں پہنچ گئے تو وہ تھوڑا سا دوسرے قسم کے آدمی تھے تو انہوں نے کہا یہ کیوں لائی ہم کو نہیں چاہیے یہ اور اٹھا کے انہوں نے اپنے کرمچاریوں میں بٹوا دیا اور ان کو تاقید کیا کہ دوبارہ اس طرح کی حرکت کروگے تو آفیس سے باہر نکال دیں گے یہ تو سامانی ہے اور اس میں جو آپ نے اشارہ کیا پترکاروں کا بھی ہوتا ہے خاص طور پر جو لوگ کرائیم ریپورٹنگ کرتے ہیں ان کے بارے میں میں نے اپنی پر پولیس ان کو مہینہ دیتی ہے باقاعدہ پولیس دوسری جگہوں سے مہینہ لیتی ہے لیکن کچھ پترکاروں کو مہینہ دیتی بھی ہے یہ کچھ عجیب سی بات لگے گی میں سمجھتا ہوں ہمارے درشکوں کو لیکن حقیقت کچھ ایسی ہی ہے اگر غلطیوں کو ریپورٹ کرنے والے لوگ ہی کرپٹ ہو جائیں یا نیتا جن کو لوگ اپنا لیڈر سمجھ کر کے یہ ووٹ دیتے ہیں کہ وہ چھیتر کی علاقے کی دیش کی ترقی کریں گے وہ ہی اگر بیمان ہو جائیں تو کیسے حالات بہتر ہو سکتے ہیں آخر میں کوئی حصہ اگر کوئی اہم بات رہ گئی ہو تو وہ مٹ جو ہے کیول جوشی مٹ والوں کا نہیں تھا نہیں ہے یہ پوری دنیا کی دھروہر ہے اور دھروہر تھا اس کا پچھلے ڈیڑھ ہزار سال کا اتحاس تھا اور اس میں بیفند سنسکرٹیوں کا یہاں ملن تھا یہاں سے طببت کیلئے بیابار ہوتا تھا اس سب اس کے اتحاس کا حصہ رہا ہے اور آج بیشو کی دھروہر خطرے میں ہونی کا مانو کا لالچ ہے مانو کا لوگ ہے پرکرتی کے ساتھ پریابارن کے ساتھ جو ہم لگاتار اس طرح کا اتی اچار کرتے رہے ہیں وہ ہے تو اس لیے ہم کو یہ جو بناش کاری وکاس کا موڈل ہے اس سے ہٹ کر کے پرکرتی کے ساتھ پریابارن کے ساتھ سنتولن بناتے وے وکاس کی طرف اور جن کے اندریت وکاس جانا ہوگا نہیں تو آنے والے پیڑھیوں کے لیے آنے والے سمیں کے لیے ہم جو ہے ایک بہت خراب دھرتی خراب پیڑھتی بھی چھوڑ کر جائیں گے تو یہی ہمارا کہنا جوشی مٹ کے جو یہ ہوا ہے اس سے سبق لیے جانے کے ضرورت بہت بہت شکریہ اطول ستی جی آپ نے ہمیں سمیں دیا جوشی مٹ سے میں بھی ایک بار ایک اپنے کالج کے زمانے میں جوشی مٹ سے بدری نا تک گیا ہوں میں نے وہ دیکھا ہے اور وہ جو نیچر کا جو احساس ہوتا ہے آپ کے علاقے میں آ کر کے وہ باقی رہے اور یہ آپ نے صحیح کہا یہ پوری دنیا کی دھروہ ہے اس کو باقی رکھنا ہماری سبھی کی ذمہ داری ہے بہت شکریہ اطول ستی جی آپ نے میں سمجھ دیا اس ہی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دن نواز شکریہ جائے بھارت جائے میڈیا اشتار وائلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈفیکسن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے وائٹس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایک آنٹ پر ضرور شیئر کریں